دوستو میں آپ کا مزبان ڈاکٹر عمجد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم پڑھ رہے ہیں مرشیہ انیس جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جو آخری بند ہم نے پڑھا تھا وہ میں دھورا دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم آج کے بند پڑھیں گے کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بھو یہ آخری بند ہم نے پڑھا تھا کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بھو دھولانے سونگی ہوگی نہ ایسی دھولن کی بھو حیدر کی فاطمہ کی خسین و خسن کی بھو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بھو لنتا تھا اتر وادی امبر سرشت میں گل جھومتے تھے باغ میں ریزوان بہشت میں کہ ایسی بدن سے خشبو آ رہی تھی کہ ریزوان بھی جنت میں جھوم رہی تھی باغ میں پھول بھی جھوم رہی تھی یہ بات ہوئی تھی کہ اتنی بدن سے خشبو آ رہی تھی اب حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو دیکھئے انیس کس طریقے سے انکشہ کھینچتے ہیں پوشاک سب پہن چکے جس دم شائے زمن لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن چلائی ہائے آج نہیں حیدر و حسن اما کہاں سے لائیں تھی اب یہ بے وطن رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی صدقے گئی بلائیں تو لوں اپنے لال کی اب دیکھئے کہ کس طریقے سے بہن بھائی کو رخصت کر رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انخواہ کہ جب حضرت امام حسین یعنی شائے زمن زمانے کے بادشاہ نے پوشاک پہن لی جانے کے لیے تیار ہو گئے لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن اب بہن بھائی کو کیسے رخصت کر رہی ہے جب آپ مرسیہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جز پڑھتے ہیں مرسیہ کا رخصت تو یہ وہ رخصتی کے اشار ہیں کہ بہن اب بھائی کو رخصت کر رہی ہے اللہ رخصت کے اشار پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بھی آئے ہیں لیکن یہ بہن کیسے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے اور جب ایک بہن اپنے بھائی کو بیجے تو وہ الگ منظر ہوتا ہے چلائی رونے لگی کہ آج نہیں حیدر و حسن کہ حیدر یعنی حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نہیں ہے حسن نہیں ہے اگر وہ ساتھ ہوتے ہیں حضر امام حسین کے تو بات ہی کچھ اور تھی اما کہاں بے وطن ہمیں لے کے آگئی تھی رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی یوسف جیسے جمال رکھنے والے رسول کے نواز سے اور صدقے گئیں بلائیں تو لوں اپنے لال کی میں اپنے لال کی بلائیں لے لوں دعائیں کر لوں اور بہن بلائیں لیتی تھی منتے مانتی تھی اور بھائیوں پر جان حسار کرنے کی لیے دعائیں کرتی تھی کہ ہماری جان چلی جائے لیکن بھائی محفوظ رہ جائے یوسف جمال پہلے بھی استعمال ہوا ہے اور یہاں پھر اسی مسجل میں پھر آیا ہے دیکھئے کہ اگلا اگلا بند دیکھئے یاد آگئے علی نظر آئی جو ذلفکار یاد آگئے علی نظر آئی جو ذلفکار قبضے کو چون کر شہدین روئے زار زار تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آبیدار شوکت ندی صدا کے تیری شان کے نسار فتح و زفر قریب ہو نصرت قریب ہو زینب بسی کی تجھ کو ضرب عدو کو نصیب ہو کہ جب حضرت علی کی تلوار دیکھی جس کا نام ذلفکار تھا تو حضرت علی یاد آگئے حضرت امام حسین نے جب حضرت علی آپ نے والد کی تلوار دیکھی تو یاد آگئے اور جب تلوار کا قبضہ ہاتھ میں لیا اور اس کو چوم کر رو گئے تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آب دار چمکنے والی آب دار وہ ہاتھ میں لے کا تولی اٹھائی شوکت ندی صدا کے تیری شان کے نسار کی اتنا خوبصورت وہ لمحہ تھا کہ شوکت شان و شوکت بھی کہنے لگے کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس شان سے نسار اور اسی سے فتح ہو اسی سے زفر ہو زینب تجھ کو اسی سے نصت ملے اور جو ضرب لگے وہ ادو کو لگے وہ دشمن کو لگے ادو ہوا دشمن دیکھیں دیکھیں جنہاں ساتھا ساتھا سادت مہراج پائی جو محفوظ خواہی خاص و عام امام حسین کو بہن نے رخصت کیا اب یہ ہوا کہ جب سب کچھ ہو چکا سب ہتھیار لگ چکے خاص و عام تیار ہو چکے تو جو گھر کا محول کھینچا جا رہا ہے کہ سروں کے بال کھولی ہوئی سیدانیاں یعنی خاتین سب جو تھی گرد کھڑی تھی دیکھئے کہ پورا آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے کہ مجاہد جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور خاتین ان کو رسکت کر رہی ہیں اور وہ ساتھ میں کھڑی ہیں روتی تھی تھا ہم چوب علم علم کا چوب پکڑ کر علم کا ڈنڈا پکڑ کر جس پر لگا ہوتا ہے وہ پکڑ کر رو رہی تھی حضرت امام حسین کی بہن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ تیگیں کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے زینب قلال زیر علم آگ کھڑے ہوئے تو زینب کے بیٹے جو ہیں یعنی حضرت امام حسین کے بھانجے جو ہیں وہ وہاں آ کر کھڑے ہوئے کردانے دامنوں کو کباکی گل ازار مرفق تک آستینوں کو الٹے بسد وقار جعفر کا روب دب دبا شیر کردگار بوٹا سے ان کے قد پہ نمودار و نامدار آنکھیں ملین علم کے پھریرے کو چوم کر رائد کی گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کر مرفق یعنی کہ کونیوں تک جو کونیوں اور بازوں میں جوڑ ہوتا ہے آستینوں تک انہوں نے اپنی کپڑے اوپر چڑھائی ہوئے تھے بڑی عزت اور احترام اور دب دبے کے ساتھ اور جعفر کا روب دب دبا شیر کردگار جیسے اللہ کا شیر ہو اس طرح دب دبا جعفر کا بوٹا سے ان کے قد یہ نمودار نمودار و نامدار کہ ان کے جو قد تھے وہ بوٹے کی طرح یعنی لمبے اونچے قد کے آنکھیں ملین علم کے پھریرے کو چوم کر آنکھیں ملین کے علم جو ہے یہ ہمیشہ کھڑا رہے جنڈے کے گرد جھوم کر رائد کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کر اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے گرد جو ہے پھر پھر جھوم نہیں لگے گے ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم ان کی بات ہو رہی ہے کبھی ماں کو دیکھ رہے تھے اور کبھی جانب علم کبھی جنڈے کی طرف دیکھ رہے تھے نیرہ کبھی یہ تھا کہ نسار شائع امم اور کبھی یہ نیرہ دے رہے تھے کہ اے شائع امم اے امتوں کے باتشاہ تجھ پہ نسار تجھ پہ قربان ترتے تھے دونوں بھائی کبھی مشوری بہم اور کبھی دونوں آپس میں کچھ مشورہ کرتے تھے کچھ بات جت کرتے تھے آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ زی خشم وہ خشمت والے وہ عزت چھپ کے بات کرتے تھے آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے تھے کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا ماں کسے ملے گا علم نانا جان کا اس سارے مشورے کرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ علی ولی کے نشان کا کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے حضرت علی کے جو جھنڈا ہے یہ کسے ملے گا بچوں کے ذہن میں سوالات دیکھئے اور انیس کا کمال دیکھئے کس طرح سے وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں پورا منظر آنکھوں کے سامنے ہے کچھ مشورہ کریں جو شہنشائی خوش خصال ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کار ہے خیال پاس عدب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال آقا کے ہم غلام ہیں اور جان عصار ہیں عزت طلب ہیں نام کے امید وار ہیں اب بچوں نے ماں کے ساتھ کیسے اظہار کیا کہ وہ جنڈا لیں مشورہ کر کے وہاں پہنچے وہ خوش خسال وہ خوش طبیعت والے وہ خوش خسلت اور کہنے لگے ہم محق ہیں ہم بھی تو حق دار ہیں آپ کو اس بات کا خیال ہے ماں کو کہنے لگے جنڈے کا جنڈے کے حق دار ہم بھی ہیں ہم بھی لے سکتے ہیں آپ کچھ کا خیال ہے پاس عدب سے عز کی ہم کو نہیں مجال یا بڑے عدب سے کہا کہ ہماری اتنی مجال نہیں ہے ہماری اتنی حیمت نہیں ہے ہمیں صرف اس کا خوف بھی ہے اس بات کا بھی ڈھر ہے آپ کہیں نراز نہ ہو جائیں آپ کو کہیں ملال نہ ہو آپ نسار ہم تو آقا کی غلام ہیں ان پہ جان دینے والے ہیں عزت تلے ہیں نام کے امیدوار ہیں باقی یہ ہے کہ ہم عزت چاہتے ہیں ایسے ہم نام کے امیدوار بن گئے ہیں ہم تو آقا کے غلام ہیں جیسے وہ کہیں گے جیسے ان کا حکم ہوگا تو ویسے ہی کیا جائے گا اسل تھے رسول کے لشکر کے سب جوان لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشان خیبر میں دیکھتا رہا مون لشکر گران پایا علم علی نے مگر وقت امتحان طاقت میں کچھ کمی نہیں وہ بھوکے پیاسے ہیں پوتے انہیں کے ہم ہیں انہیں کے نواسے ہیں بی مثل تھے رسول کی لشکر کے سب جوان جو رسول کے لشکر کے تھے وہ بی مثل تھے ان کی کوئی مثال نہیں تھی ہر ایک اپنے میں ایک خاصیت رکھتا تھا ہر ایک کا ایک خونر تھا لیکن ہمارے جد ہمارے باپ دادا کو نبی نے دیا نشان بچے کہہ لگے ہمارے باپ دادا کو نبی نے نشان دیا ہو ہے کہ ہم یہ جھنڈا لے کر چل سکیں اور ہم یہ قوم کی رہنمائی کر سکیں خیبر میں دیکھتا رہا خیبر جب حضرت علی نے فتح کیا تھا تو وہاں لشکر گیران وہ ظالم لشکر دیکھتا رہا خیبر حضرت علی نے جیت لیا تھا پایا علم علی نے مگر وقت امتحان جب امتحان کی گھڑیا لگی تھی تو حضرت علی نے خیبر کو دوڑا تھا طاقت میں کچھ کمی نہیں کو بوکے پیاسے ہیں ہم بوکے پیاسے ہیں ہماری طاقت میں کمی نہیں ہے ہمارے ہونسلے پست نہیں ہیں ہاں یہ بات ہے ہم بوکے پیاسے ہیں پوتے انہی کے ہیں انہی کے نواسے ہیں ہم اسی انہی کے پوتے ہیں اور نواسے بھی عزت علی کے ہیں پوتے ان کے ہیں تو یہ جہاں بچوں کا جذبہ جو ہے بیان ہو رہا ہے ایک بند اور پڑھیں گے زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام کیا دخل مجھ کو مالک کو مختار ہیں امام دیکھو نہ کیجیو بے عدیبانہ کوئی کلام بگڑوں گی میں جو لوگ علم کا زبان سے نام لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ چھوڑ کے کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے کیا کہنا زینب کہتی ہے کہ زینب نے تب کہا کہ آپ کو اس سے کیا کام ہے علم سے کیا تم کو دخل جب کہ حضرت امام حسین وہاں موجود ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ چھنٹا لیں گے دیکھو نہ کیجیو بے ادیبان کوئی کلام کوئی ایسا کلام مت کیجیو گا جو بے عدد ایسی کوئی بات مت کیجیو گا جو گستاخی ہو جائے بگڑوں گی میں جو لوگ علم کا زوان سے نام میں بگڑ جاؤں گی میں روٹ جاؤں گی اگر آپ ایسا کرو گے اگر علم کا نام لوگے جاؤ چپ چاپ کر کے ہاتھ چوڑ کر وہاں کھڑے ہو جاؤ کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے علی اکبر چھوٹا بیتا تھا اس کو جہاں چھوڑ کے کیوں آئے ہو چلو یہاں سے جیسے ماں بچوں کو دب دباتی ہے ویسا ہی سین ویسا ہی منظر ہماری آنگوں کے سامنے ہے دوستو یہ سفر یہیں تک ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید باندھنے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنی دماغ کا منتظر آپ دا خیال لکھئے کا خدا حافظ